اسلام علیکم میں جہور انڈرپاس کے پاس کھڑا ہوں یہ آج کے کرنڈ منادر ہے یہ سامنے جو راست آپ کو دکھ رہا ہے یہ رابیہ سٹی اور ٹیلوان گھوٹ کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ ٹف ٹائل سے کام ایک سائیڈوں تکیباً کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر لیور کام کر رہی ہے یہ باری سائیڈ تکیباً کمپلیٹ ہے ریویٹڈ لائے نے اس کی بھی کنکریٹ ہو چکی ہے یہ ریٹیننگ والے اس کے ساتھ یہ مٹی وغیرہ کافی اتک پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانے کا کام بھی جائی ہے اس سائیڈ سے بھی کافی اتک مٹی اٹھائی جا چکی ہے یہ دوسری سائیڈ کے مناظر یہ تقیباً حصہ پورا کلیر ہے سامنے والا اگر آپ حصہ دیکھیں یہ تمام مٹی یہاں سے اٹھائی جا چکی ہے تمام اس طرح یہاں سے کلیر ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مٹی کے پہاڑ فلال یہاں موجود ہیں جس کو روز بار روز جو نہ یہاں سے اٹھائے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا گھر کی اٹھا رہے لیکن یہ کہ اس حصے بھی بھی لگے ہوئے کام کر رہے ہیں باقی وہ والی سائیڈ پوری کلیر ہے اس حصے بھی کام چل رہا ہے یہ آج کے مناظر ہے ابھی میں جہور چرنگی مین انڈرپاس جو ہے اس طرف میں جا رہا ہوں پھر وہاں کی اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ مین جہور چرنگی ہے جو کی انڈرپاس میں کنوڑ ہو چکی ہے سامنے سے سمامہ سے راستہ آ رہا ہے سٹل بینڈنگ اس کی کمپلیٹ ہوئی گیا ہے شٹرنگ بر کا کام اس پر چل رہا ہے باقی یہ وہ حصہ ہے جو چیزب احمد کرنگی کے درمین والا پارٹ ہے جہور اس پر کے سامنے والا حصہ ہے اس کی ریٹنگ وال کا کام آپ کے سامنے کافی ہر تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اس حصہ کی برائی کا کام ابھی چل رہا ہے وہ ریڈی مکس کھڑا رہا ہے اور وہ کرین کے ذریعے اس حصہ کی برائی کی جاری جائے نیچے یہاں بھی شٹرنگ لگی ہوئے ریٹنگ وال کی اس کی بھی امید ہے کہ آج برائی ہو جائے گی یہ آج کی کرنٹ بیوز ہیں موسم آج ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے دیرے بادل شاہے میں یہ فلائیور یہ موسم کے چند مناظر آپ کے سامنے فلال لاسٹ دو دن سے ریٹنگ وال کے اوپر زیادہ توجہ دی جاری ہے اس کے بعد یہ مزید دو دن اس کو لگیں گے اس کی چند کی بھرائی کے لیے باٹیو مشینر اگر آئی بھی ہے مٹھی اڑھانے کا کام بھی یہاں جاری ہے وہ ڈمپر کڑا ہوا ہے وہ ایکشویٹر مشین ہے اور امید ہے کہ آج یہاں سے یہ والی مٹھی بھی یہ موف کر دی جائے گی مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ آپ سے شیئر کرنے میں شکریہ